پنجاب میں سرکاری رہائشگاہوں کا معاملہ پنجاب کابینہ نے تحفظات کا اظہار کر دیا وزیراعلا سردار عثمان بوزدار کا عالی سطح کی کمیٹی بنانے کا فیصلہ کمیٹی تمام سرکاری افسروں کے زیر استعمال سرکاری رہائشگاہوں کا ڈیٹا مرتب کرے گی اسی حوالے سے تفصیلات بتائیں گے لیاقت انساری جی لیاقت انساری بتائیے گا پنجاب کابینہ میں بھی اس معاملے پر تحفظات کا اظہار کیا گیا اور کمیٹی کی تشفیل دینے کی مضبوری تھی بنیاری طور پر جو پنجاب کے سرکاری بیوروکریٹس ہیں ان کے رہائش بہت ساری ایپی رہائشگاہ ہیں جو طویل عرصے سے ہیں کچھ میرٹ سے ہٹ کر ہیں کچھ لوگ ٹرانسفر ہو چکے ہیں لیکن ان کے پاس رہائشگاہ ہیں کچھ پیروہ نے ملک ڈیپورٹیشن پر جا چکے ہیں لیکن رہائشگاہ ہیں استعمال کر رہے ہیں اب کمیٹی تشکیل دی گئی اور اس کمیٹی کا یہ میڈٹ ہوگا جو تمام سرکاری آفیسز کے زیرے استعمال سرکاری رہائشگاہوں کا ڈیٹا مرتب کرے گی کمیٹی کی سفادشار کی روشنی میں حکومت پنجاب میرٹ پر مبری آئندہ کی پالیسی مرتب کرے گی اور دوسرے صبح میں جانے والے جو تبدیل ہو کر جانے والے آفیسز ہیں ان کی رہائشگاہوں کی بھی تفصیلات طلب کر لی گئی اور کن کن آفیسز کو آؤٹ آف ٹرن رہائشگاہیں الارٹ کی گئی ہیں کمیٹی اس کا بھی ڈیٹا مرتب کرے گی اور ایسے آفیسز جو ریٹائرمنٹ کے بعد جو ربی تک سرکاری رہائشگاہیں اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں ان کی معلومات بھی مانگ دے گئی ہیں اور کن آفیسز کو میرٹ اور ہوتوں سے بڑی رہائشگاہیں الارٹ کی گئی ہیں اس پر بھی کمیٹی کام کرے گی ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کا لیاقت انساری پنجاب میں سرکاری رہائشگاہوں کا معاملہ ہے پنجاب کابینا نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا ہے اور وزیراعال پنجاب سردار عثمان بوزدار نے آلہ ساتھا کی کمیٹی بنانے کا فیصلہ کیا ہے